بات بلکل بے غبار ہو کر کے سامنے آگئی اب آخری بات حدیث کی فضیلت پر ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں اب بات ختم کرتا ہوں حدیث اس طرح وان زید بن صاحب تین رضی اللہ تعالیٰ انہو قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نزر اللہ امران سمی منا حدیثا فحفظہو حتی يبلغہو فرب حامل فقہ الامن ہوا افقہ منہو ورب حامل فقہ لیسا بفقیہ حضرت امام عبیدعود حدیث پاک کوئی سے کتاب علیم کے اندلہ راوی حضرت زید بن صابت ہے حضرت زید بن صابت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ اللہ اس شخص کو ترو تعدہ رکھے ہرا بھرا رکھے جو میری کوئی حدیث سنے اس کو ویسے ہی یاد کر لے اور اس کو ویسے ہی لوگوں تک پہنچا دے تو اللہ اس کو ہرا بھرا رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حدیث یاد کرنے کے بارے میں حدیث یاد کرنے والوں کے تعلق سے خوشخبری سنائی ہے اگر حدیث کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ایسی دعا نہ کرتے اللہ تبارک و تعالی ہماری عقلوں کو کھول دے اور ہمیں توفیق دے کہ جس طریقے سے ہم قرآن حکیم کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے ہم یہ سمجھیں کہ جس طریقے سے قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے اپنے کلام کی تشریح کروائی ہے اسی کا نام حدیث ہے اللہ ہمیں نیک عمل و اچھی سکتے ہیں